اسلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتہ میں آپ کا میز بان روحانی معالج حافظ حمود اسمان آج کا ہمارا موضوع ہے اجائبات دیکھنا اجائبات سے مراد وہ مخلوق جس پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس مخلوق کو دیکھنے کے بہت سے لوگ شوق رکھتے ہیں بہت سے لوگوں کا شوق ہے کہ وہ اس مخلوق کو دیکھیں جس کو اللہ نے ہمارے لئے بہتر سمجھا ہے کہ ہم اس کو نہ دیکھیں کیونکہ ہماری آنکھ ہمارا ذہن ہمارا دماغ کہ اللہ نے اس قدر وسیع نہیں کیا کہ ہم اس کو دیکھ سکے اور ان کی حرکات کو ہم لوگ برداش کر سکے لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ آپ عمل نہیں بتاتے جس سے غیبانہ مخلوق دیکھ سکیں تو آج آپ کے خدمت میں میں عمل پیش کر رہا ہوں اجائبات دیکھنے کا لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پہلے استخارہ کریں استخارہ کے نوافل پڑھیں مسنون دعا کا احتمام کریں اللہ سے مدد طلب کریں اللہ سے پوچھیں اللہ سے مشورہ کرلیں اللہ سے خیر طلب کریں کہ یا اللہ کیا یہ میرے لئے بہتر ہیں اگر آپ کا شرع صدر ہو تو پھر اس کو ضرور کریں کیونکہ اجائبات دیکھنا شوق تو اچھا ہے لیکن یہ جو آنکھ کھلنا ہوتا ہے یہ اکثر مریضوں کا ہوتا ہے خواب میں بھی اگر آپ کو نظر آنے شروع گے تو بعض دفعہ خوفانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا پھر آپ کو علاج کروانا پڑے گا اس کے لئے آپ پہلے مشورہ کر لیں یا آپ اس قدر اعمال کی پابندی اور مسنون اعمال کی پابندی اس قدر کر رہے ہوں کہ شیعتین کا آپ کی زندگی میں مداخلت نہ ہو شیعتین آپ کی زندگی میں عمل دخل نہ کرتے ہوں شیعتین آپ سے دور رہتے ہوں یا آپ کی حفاظت اتنی مضبوط ہو کہ آپ شیعتین آپ کو تنگ نہ کر سکیں آپ وہ چیز دیکھیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نظر نہ آئے کیونکہ جب آپ عمال کرتے ہیں تو پھر آپ جب دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ سے زیادہ ان کی حص کھلی ہوتے ہیں جنات کو پھر پتہ چل دیتا کہ اس شخص کو ہم نظر آ رہے ہیں نکلو حرکت جو ہے وہ اس پر نظر رکھتے ہیں جب آپ ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے مطابق آپ کے ساتھ وہ معاملات کرتے ہیں ابھی تو چونکہ نظر نہیں آتے ہمیں تو ان کے معاملات الادہ ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے وہ جب جا رہے ہوتے ہیں وہ کہیں رکے ہوتے ہیں کہیں بیٹھے ہوتے ہیں ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ سائٹ پہ ہٹ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو وہ پھر آپ کے ساتھ معاملات اپنے مطابق کرتے ہیں وہ جو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مطابق دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کے مطابق نہیں دکھا رہے ہوتے اس لیے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ پہلے تو استخارہ کریں اور اپنے حفاظت کے احمال اس قدر مضبوط کرنے کے شیعتین آپ کے قریب نہ آ سکیں پھر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو چاہے خواب میں اجائبات نظر آئیں چاہے ظاہری نظر آئیں پھر آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوگا ورنہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے فائدہ نہیں ہے فائدہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا کہ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ استخارہ ضرور کر لیں کیونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے فائدہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے تو اس لیے میں عوام الناس اور جو ساتھی ہمیں بار بار میسیجز کرتے ہیں کہ ہمیں وہ عمل بتائیں کہ جس سے اجائبات نظر آئیں تو یا ہمیں مخلوق دیکھنا چاہتے ہیں باطنیاں کھولنا چاہتے ہیں کہ ان کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں میری طرف سے تو اجازت ہے باقی آپ اپنے شیخ سے اجازت نہیں اپنے اسادسہ سے اجازت لے کے کریں یا استخارہ کے نفع کم از کم تین دن تک روزانہ مختلف اوقات میں پانچ تفعہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کرتے نہیں اگر آپ کا شرع صدر ہو جائے پھر یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا عمل نوٹ فرمالیں یا عجیب فلا تنطقل السنط بکل آلائیہ وثنائیہ اس عمل کو روزانہ چالیس دن تک ہر نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر گیارہ دفعہ دروش شریف کے ساتھ اس میں آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے یا آپ کو جب آپ خواب میں سوئیں گے تو اس وقت آپ کو عجائبات نظر آنے شروع ہو جائیں گے عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات کھول جائیں گے اور اللہ تعالی آپ کو دکھانا شروع کر دیں گے ہمارے اس عمل کی جو تصویری شکل ہے وہ آپ کو ہماری موبائل اپلیکیشن سے مل جائے گی ہمارے فیس بک پیج سے مل جائے گی جو ساتھی چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے عامال جو ہیں وہ بروقت موبائل پر موصول ہوتے رہے تھے وہ ہمارا ٹیلی گرام گروپ جوائن کر لیں اور ووٹس اپ گروپ جوائن کر لیں ان کے لنکس ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دئیے گئے ہیں ہمارے عامال کو انہاباب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ